بولی وڈ ادکار آیوش شرمہ سلمان حان کی بہن ارپیتہ سے شادی کے بعد سے تنقید کی زد میں رہتے ہیں لیکن اب حال ہی میں دیے گئے انٹرویو میں آیوش نے خود پر کی جانے والی تنقید پر ردی عمل کا اظہار کیا ہے آیوش پر تنقید کرنے والوں کا ماننا ہے کہ انہوں نے سلمان حان کی بہن ارپیتہ سے شادی مالی فائدے اور بولی وڈ میں قدم جمانے کے لیے کی اب بارتی میڈیا کو دیے گئے انٹرویو میں آیوش شرمہ نے اپنی شادی پر ملنے والے تہائف سے متعلق افوانو اور ارپیتہ خان سے شادی کے بعد خود پر ہونے والی تنقید سے متعلق ادھارے خیال کیا ہے آیوش شرمہ کا کہنا ہے کہ جب میری شادی ہوئی تو کچھ لوگوں کو کہنا تھا کہ مجھے توفے میں ہیرے چڑی شروانی ملی ہے جو کہ در حقیقت مجھے ابھی تک نہیں ملی کچھ نے کہا کہ مجھے جیز میں لگشری گاڑی بینٹلی اور ملی ہے بینٹلی کہاں ہے مجھے ابھی تک نہیں معلوم انہوں نے کہا کہ میڈیا پر مجھے دہلی سے منسلک بزنسمن بنایا گیا جس پر میں سوچ رہا تھا کہ میں تو کسی بھی طرح بزنسمن نہیں ہوں میرا تعلق سیاسی کرانے سے ہے میرے والد ایک سیاستدان ہے اور میں ایک مینطی ادھاکار ہوں تو مجھے بزنسمن کیوں بنا دیا گیا بھائی میرے شادی پر لوگوں نے کہا کہ میں نے پیسے کیریئر اور بولی وڈ میں انٹری کے لیے ارپیتہ سے شادی کی لیکن حقیقت یہ ہے کہ میں ایک سیاسی پر سے منظر رکھنے والی فیملی کیسے ہوں میرے پاس سب کچھ ہے اور مجھے کبھی بھی پیسے کی خواہش نہیں رہی ہے انہوں نے بتایا کہ جب میری ارپیتہ کے ساتھ شادی تیہ ہوئی تب انہوں نے سلمان ہان سے کہا تھا کہ میں ادھاکاری نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نے تین سو آڈیشن دیئے لیکن کچھ بھی نہیں ہوا میں نے انہیں بتا دیا تھا کہ میں ادھاکاری نہیں کر سکتا جس پر انہوں نے کہا تھا کہ میری ٹریننگ ہچی نہیں ہوئی جس کے بعد انہوں نے مجھے ٹریننگ دینے کی پیشکش کی تھی یاد ہے کہ 2018 میں آیوش کی پہلی فلم لیو یو تھری کو سلمان ہان کی سپورٹ حاصل تھی